تاجروں نے وزیریالہ ہاؤس کے باہر دھرنے کی دھمکی بھی دے دی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں رینجز اختیارات کے معاملے کے حوالے سے جس میں تاجر بھی اب میدان میں آگئے ہیں اور تاجروں نے تین دن میں رینجز اختیارات بحال کرنے کا آلٹی میٹم دے دیا ہے تاجروں نے وزیریالہ ہاؤس کے باہر دھرنے کی دھمکی بھی دی ہے یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں کراچی سے جہاں رینجز اختیارات کا معاملہ تاجر بھی اس پر میدان میں آ گئے ہیں اور ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ رینجز کے اختیارات بحال کیا جائیں اور تین دن کا الٹی میٹم دیا گیا ہے تاجروں کی جانب سے کہ رینجز کے اختیارات کو ان تین دنوں میں بحال کیا جائے یہ الٹی میٹم دیا گیا ہے تاجروں کی جانب سے اور تاجروں نے وزیر اللہ ہاؤس کے باہر دھنے کی دھمکی بھی دی ہے اگر تین دن میں یہ اختیارات بہال نہیں کیے گئے تو تاجروں کی جانب سے دھنے کی دھمکی دی گئی ہے وہ بھی وزیر اللہ ہاؤس کے سامنے دھنہ دیا جائے گا تاجروں کی جانب سے یہ دھمکی دی گئی ہے کراچی سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں رینجز اختیارات کے معاملے پر تاجر بھی میدان میں آگئے ہیں راشد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سے مزید اپڈیٹس دیں گے راشد اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل دیکھیں کراچی میں رینجز اختیارات کے حوالے سے ایک تنازہ کڑا ہوا ہے جس کے بعد آج کراچی کے تاجروں نے احتجاج کا اعلان کیا ہے اور الکراچی تاجر اتحاد کے جیرمین عطیق میر انہوں نے بیان دیا ہے کہ اگر رینجز کو اختیارات نہیں جائے گے تو ہم احتجاج کریں گے انہوں نے بہتر گھنٹے کا ایلٹی میٹن دیا اور کہا ہے کہ اگر بہتر گھنٹے کے اندر عمل درامت نہیں کیا گیا تو ہم سندھ حکومت اور چیپ منسٹر ہاؤس کے بعد احتجاجی مظاہر کریں گے ان کے سپرین کونسل کا اجلاح حاج ہوا تھا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ سندھ حکومت کی جانے سے اختیارات نہیں دیا گئے تو پچیس تاریخ کو اپنے لایل آمن کا اعلان کرے گے اور انہوں نے کہا ہے کہ رینجز کو اختیارات دینے چاہیے رینجز نے بہت اچھا کام کیا شہر میں امن کام کیا جس کی وجہ سے تاجروں کو سکوند اور سب کا سانس ملا اور کاروبار بھی فروغ پانے لگے لیکن اگر اب اختیارات نہیں دیے جاتے تو وہی اعلان دوبارہ آ جائیں گے اور چوری ڈیکیپی اور بتا خوبی دوبارہ شروع ہو جائے گی تو رینجز کو اختیارات دیے جاتا کہ کچھ ہیں اپنے ٹائم ہو اور کاروبار دوبارہ بڑھ سکے ٹھیک ہے امن و امان میں بہتری آئی ہے رینجز کی وجہ سے اور اسی وجہ سے رینجز کی اختیارات میں توسیق کا مطالبہ کیا کیا ہے اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے تاجر رہنما حتیق میر ہمارے ساتھ موجود ہیں حتیق میر صاحب کہیے گا رینجز کے اختیارات میں ابھی تک توسیق نہیں کی گئی اور تین دن کا الٹی میٹم دیا گیا ہے تاجروں کی جانت سے اگر تین دن میں بھی یہ بحال نہیں ہوتے ان کے اختیارات تو تاجر آگے کا لائے مل کیا اختیار کریں گے کراچی کی زندگی کے لیے کراچی کی امن کے لیے کراچی کی بہتری کے لیے کراچی کی خوشحانی کے لیے اور اس کے اثرات جو ملک پر ہیں ان کی بہتری کے لیے زازم و منظوم ہے کہ کراچی میں وہ ادارے جو امن قائم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور جن اختیارات کے تحت ہوئے ہیں انہیں بحال رکھنا چاہیے اور انہیں اصطر کرنے کی کوشش نہیں کرتی چاہیے یہ رینجرز ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے دوزار آٹھ اور دوزار تیرہ کے بیچ پہ جب رینجرز کے اختیارات نہیں تھے اور رینجرز قطعی طور پر غیر محصر دی پھر دوزار تیرہ چار سپٹمبر دوزار تیرہ کے بعد رینجرز نے اختیارات کی بحالی کے بعد ایک موجزانہ طور پر اپنی کارکرنگی کو بہتر کیا اور کراچی کو پرامل کر دیا کراچی کی تجارتی محصر دی بہتر کیا سمجھ سے بالا تر ہے رینجرز نے کراچی میں عام قائم کیا اور اب تاجروں کی جانب سے یہ الٹی میٹم دید گیا گیا ہے کہ تین دن میں اختیارات کو بحال کیا جائے بہت شکریہ